دوستو نمشکار ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں دیکھ رہے تھے بلوٹوٹس رلیٹیڈ بہت سارے پروٹوکالز ہمیں دیکھے تھے جیسے کوسٹ کنٹرول انٹرفیس دیکھا تھا آر ایف کون دیکھا تھا ٹی سی ایس دیکھا تھا ایل ٹو کیپ بھی دیکھ لیا تھا اور ایل ایم پی بھی ہم نے سمجھا تھا اور اس کی جو سرویسز تھی وہ ساری سرویسز ہم نے دیکھتی اس پورے ڈائیگرام میں صرف ایک پروٹوکال جو ہے وہ بچا ہے جس کو بھی اپنے نہیں دیکھا تھا اور وہ ہم اس کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایس ڈی پی کا جو فل فارم ہوتا ہے ایس ڈی پی کا فل فارم ہوتا ہے سرویس ڈسکاوری پروٹوکال اور اس کا کام بہت ہی ضروری ہے اور یہ ضرور نہیں ہے یہ جو پروٹوکال ہم پڑھ رہنا ان کی مول مشہشہ ہے تو یہی ساری رہتی ان کی مین پروپرٹیز ہوتی ہیں سارے پروٹوکال کی وہ تو سیم رہتی بٹ یہ آلگ آلگ کمپنیکیشن انٹرفیس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں اس لیے ان کا مہتو ان پروٹوکال انٹرفیس کے ساتھ ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے ایس ڈی پی ایس ڈی پی کا پریوک بہت سارے انٹرفیس میں ہوتا ہے وائی فائی کے ساتھ میں ہوتا ہے بوٹوک کے ساتھ میں ہم پڑھی رہے ہیں اور سرویس ڈسکوری ایک بہت ہی مہتو پونڈ چیز ہے اس سے بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پتا لگاتے ہیں کہ کس طرح کی سرویسز کسی بھی ایکیوپمنٹ میں یا کسی بھی ڈیوائس میں ہیں فر ایکزامپل یہ پرنٹر کا ایکزامپل لے کے دیکھ سکتے ہیں یہ سکسن بناتا ہے تو اب ہے تو وہ ایک ایس اپسن کا یا کینن کا یا کسی کا بھی پرنٹر لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری سودھائیں اسے ریلیٹڈ اپلت رہتی ہیں تو اب آپ کو سکین کرنا ہے یا پرنٹ کرنا ہے یا پھر آپ فیکس کرنا چاہتے ہیں کونپی کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح ہی سرویس کو آپ کو آپ جو سرویس بولیں گے وہ سرویس آپ کو مل جائے گی لیکن اس سرویس اس ڈیوائس ریلیٹڈڈ سرویس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے تو ایس ڈی بی پروٹوکول کیا کرتا ہے یہ وہی سارے کام کرتا ہے ہم اس کو ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایس ڈی بی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتی کیپیبیلیٹی ہوتی ہے کس کی to create ad hoc networks ad hoc ad hoc network یہ دوسری discovering یا پھر identifying identifying کیا services offered by device offered by device کوئی device ہے وہ کیس کیس طرح کی service offer کر رہا ہے یہ دیکھیں اور بھی چیزیں ہیں جو اس سے related ہے آپ کو اور دیکھنا چاہیں گے یہ اس سے کیا ہوتا ہے کسی بھی پی کو نیٹ میں سروس کو سرچ کرنے کے کام آتا ہے سرچ جیسے کیا ہوتا ہے جیسے کی ایک اگزامپل لگے چلتے ہیں کہ میرے پاس ہے ایک لیپ ٹاک اس کے ساتھ میں نے بہت سارے چیزیں کنیٹ کر رکھی میں نے کی بورڈ لگا رکھا ہے ماؤز لگا رکھا ہے ٹھیک ہے پرنٹر لگا رکھا ہے انیٹ لگا رکھا ہے لین ہے میرے پاس بہت سارے چیزیں لیپ ٹاک سے کنیکٹڈ ہیں اب میرے کو میں نے ایک براؤزر کھولا پرون کھولا اور پرون میں میرے کو کچھ چیز انپورٹنٹ ملی اور میں نے لیٹسے یہ وہ ایک پی ڈی ایف تھا اور یہ پی ڈی ایف میں نے ڈاونلوڈ کیا اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اب میں اس پی ڈی ایف کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس پی کو نیٹ میں یہ ہو گیا اس کا پی کو نیٹ اب اس چھوٹے سے نیٹ نیٹ ورک میں وہ سرویس ڈھونڈنا کہ پرنٹ کی سرویس ایبی لیول ہے یا نہیں یادی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈے گا نہیں تو وہ کیا بولے گا اس کو پی ڈی ایف کی طرح ہی سیو کر کے رہو اب تمہارے پاس پرنٹر نہیں ہے تو اب اس کا کام ہو گیا اس ڈی پی کا کام کیا ہوگا کہ پرنٹر والی سرویس کو ڈھونڈ کے لانا اسی طرح سے جو دوسرا اس کا اور وہ ہوتا ہے پیچر ہوتا ہے discover service based on class of device جو device ہی class ہوتی ہے device class کے basis پر service کو ڈھونڈنا device class based service explore کرے گا یہ اس کا ایک اور کام ہوتا ہے تیسرا جو اس کا کام ہوگا کی browsing services browsing services جو ہوتی ہیں ان کو ان کا پتہ لگانا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس کا جو چوتھا جو feature ہوتا ہے وہ بڑا important ہوتا ہے وہ feature اس کو بولتے ہیں اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں to discover کیا کرے گا service on another device without consulting third device third party third device بینا کسی کو بتایا ہوئے وہ اپنے آپی services کو discover کرتا ہے اس کو explore کرتا ہے اور وہ جو main server ہوتا ہے یا جو main master ہوتا ہے اس کے پاس اس سارے information رکھتا ہے جسے جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ وہاں پہ اس کو بتا دے گا یا دے دے گا ٹھیک ہے اب اس چیز کو ہم نے اس کے پانچ چار feature point دیکھے اس کی basic capabilities وہ سب دیکھی لیکن ابھی اس چیز کو سمجھتے ہیں ایک بہت اچھے ادھارت کے ساتھ جسے کی میں آپ کو بولتا ہوں کی ہمیشہ دو ڈیوائز آپس میں connected ہیں for example کی جیسے لیپ ٹاپ کا example لے لو تو ایک ہو گیا client ایک ہو گیا server اس طرح سے دو ڈیوائزز ہیں کوئی بھی آپ example لے سکتے ہیں آپ ATM کا لے سکتے ہیں آپ لیپ ٹاپ کا لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ client نے کیا بولا اس نے service request کے لیے بولا کیسے ایک ڈیوائزز کے آئیڈ دی ڈیوائز آئیڈ بتا دی اور اس نے یہ request server کو بھی دی اب server کے پاس کیا ہے server کے پاس اپنا خود کا ایک log ہے جسو کہتے ہیں service search response server کو جیسی request آئی اس کے پاس گئی تو اس نے کیا کیا server نے آگے پوچھا یہ service ہمارے پاس ہے کیا تو اس نے کیا بولا کی اس نے client نے پوچھا service request ہے mail کو تو اس نے بتا دیا اس کے basis پہ کون کون سے devices number of devices جیسے میں پرنٹ service کے بارے پتا کرنا تھا اب میرے پاس ایک local printer جو hardware سے connected ہے اور دوسرا network printer تو جو devices available ہیں ان کی information وہ دے گا اس کے بعد جو دوسری اس نے کیا کیا جب اس کو device کی information مل گئی کہ بہت یہ devices ہیں جو اس server کے ساتھ یا ساتھ connected ہیں تو وہ کیا کرے گا اس کے basis پہ ان کی features اور پتا کرے گا اس کو یہ نہیں مالوں کی printer کون سائز میں لیکن وہ کیا کرے گا اس کی features پتا کرے گا attributes required protocol descriptor list اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ ہو ہی کہ آپ کے پاس جو devices ہیں ان کے attributes features تو script کے form میں information جاتی ہے تو post script کر کے چیز ہوتی ہے اس کے through اس نے response بھیج دیا تو post script گیا text doc کچھ بھی سمجھ لیجئے مطلب آپ کو request گئی اور request basis پر ایک response ملا اب اس کو client کو معلوم پڑ گئی کون کون devices ہیں اُن devices properties properties کیا کیا ہیں اور device سے communicate کیسے کرنا ہے تو اب کیا کرے گا اب client بھیجے گا ایک command command to device اب اس کو سب معلوم پڑے گا کہ میرے کو کیسے کام کرنا ہے تو اس نے اس سب سے use کر لیا یہ ہو گیا آپ کا پورا طریقہ یہ طریقہ کس چیز کا ہے یہ طریقہ ہے آپ کا procedure to obtain service procedure to obtain service ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ laptop ہو سکتا ہے یہ camera ہو سکتا ہے کوئی بھی requirement client ہو گا یہ ہو جا گا user آپ جیسے میں user ہوں اور میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ میرے میٹنگ کرنی ہے اور میں online میڈیوم چاہتا ہوں لیکن میرے کو دیکھنا پڑے گا کیا میرے پاس camera on mic level ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم جب بھی میرا جو software اس میں اپریڈنگ سسٹم اس میں اپلیکیشن ڈرائیو 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 بیلٹ تو camera printer scanner telephone wipe calling بہت ساری چیزز میں آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کی service کو obtain کر نا اس ڈسکشن سے لیڈر کوئی بھی سوال ہو تو کرپیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنی بات